اس دن اپنی بے رحمی پہ سب سے زیادہ موقت رویا تھا محبت کے آسمان نے اپنے دو ستاروں کو جکھویا تھا کوئی جائے جب چھوڑ کر روتا ہے یہ جہان تھا تو ایک انسان ہر دل عزیز نام عرفان آنکھیں ایسی کی ڈوب کر مر جانے کا دل کرے باتیں ایسی جو روح تک کو بھی چھو جائے نمشکار میں عرفان میں آج آپ کے ساتھ ہوں بھی اور نہیں بھی ہسی تو قاتل تھی اور شخصیت ایسی زندہ دل کی کہنا ہی کیا وہ پیشے سے تھا تو اداکار پر صحیح معینوں میں تھا پورا ہندوستان نام جیہاں عرفان عرفان کھان اب اس دنیا میں نہیں رہے جب یہ خبر سنکر پورا دیش رو پڑے ستبد ہو جائے آنکھوں میں آنسو نہ رکے سٹیٹس ڈی پی کے ذریعے پریم برسے تو سمجھ لینا چاہیے کی دیش نے کچھ بڑا کھو دیا عرفان دیش کے دل میں بسے تھے اے پی جی عبدالخلام کی طرح صرف فلموں تک یہ دیوانگی ہوتی تو اکے دکھے رونے والے ہوتی پر یہاں تو دیش رو رہا ہے وہ اس لیے کہ عرفان صحیح معینوں میں ہندوستان تھے دھرم مذہب سے اونچے انسان تھے اس لیے تو وہ تھے دیش کے عرفان عرفان کب دیش کے دلوں میں گھر کر بیٹھے خبر بھی نہیں ہوئی ہیدر فلم میں شری نگر ڈاؤن ٹاؤن میں ریال لوکیشن میں شوٹنگ ہو رہی تھی کشمیری یواؤں کی بھیڑ نے نارے باجی شروع کر دی پوری یونٹ دہشت میں آگئی تھی شوٹنگ سائٹ کی طرح بھاری یواؤں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے عرفان خان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اگر ہوئی بھیڑ کا گصہ اتھا اور شانتی میں بدل گیا اور نارے باجی کی جگہ وہ چلانے لگے عرفان عرفان یہ ان کا کرشمہ ہی تو تھا جو ویروت کو بھی اتھا میں بدل دیتا تھا ایسے قصوں سے بھری پڑی ہیں اس دریادی لیکٹر کی نیک نیم تھی ٹی وی فلم بولی ووڈ ہولی ووڈ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں عرفان کے چاہنے والے نہ ہوں چاہنے والوں سے بڑھ کر مرید کہیں تو بہتر کیا ناملیں چندرکانتہ کا کیا ناملیں چاڑکے کا کیا ناملیں حاصل کا کیا ناملیں پانسنگ تومر کا کیا ناملیں ان کی آخری فلم انگریزی میڈیم کا ان کی گڑی ہر فلم بے مثال ہے اصل میں جب انسان کمال ہوتا ہے تو اس کا ہر روپ باکمال ہوتا ہے اب تو فلموں کے ساتھ ساتھ عرفان کے قصے ہی باقی رہ گئے ہیں اور باقی رہ گئے ہیں ان کی یادوں کے نشان وہ انسان کتنا خالش تھا اس سے سمجھئے کی بے جیچک کہتا تھا کی کسی کی جان لینے سے کیا سواب ملے گا بھلا اور مردودوں نے عرفان پر تنجکس دیا مردود بھگوان کو نہیں چھوڑتے عرفان تو ان کے لئے انسان تھے ہارمانس کے خیر ان نامرادوں کی اکل پر پتھری رہے گا عرفان تو مست مولا تھے خدا کے نیک بندے وہ اپنے خدا کے ساتھ عبادت کو بہت پاک بہت نجی مانتے تھے یہ ان کا حق تھا کہ وہ اوپر والے کو کیسے یاد کریں عرفان اب نہیں رہے یہ دل واقعی میں ایک بار کی یقین نہیں کرتا سچ تو یہ ہے کہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتا بس دل سے ایک آہ نکلتی ہے اور اوپر والے سے سوال کی بھگوان اچھے لوگوں کو اپنے پاس جلدی کیوں بلا لیتے ہیں ان کی اس جہان میں زیادہ ضرورت ہے آج ہندوستان گم زدہ ہے ایک خاموشی سی ہے ذہن میں وہ جادوی نشیلی آنکھیں اور وہ ساری بات جو فلموں سے دلوں میں اتر گئی تھی آج لفظ خاموش ہیں خاموش ہے ہندوستان خاموش ہے ہر شخص کیونکہ خاموش ہے عرفان الودا عرفان